السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد یہ آئی بہن کا سوال ہے کہ سجد تلاوت کے کیا احکامات ہیں کیا لازمی تلاوت کے دوران ہی سجدہ کرنا چاہیے کہ پیرا قرآن پڑھنے کے بعد بھی تمام سجود ایک ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام سجود ایک ساتھ نہیں کر سکتے نبی نے جو طریقہ سے کہا جب آیت سجدہ پڑھی جائے اسی وقت سجدہ کیا جائے جب آیت سجدہ پڑھی جائے اسی وقت سجدہ کیا جائے یہ ہی اس کا وقت ہے یہ وقت نکل گیا تو سجدہ کا وقت ختم ہوگی جیسے نماز وقت سے بے وقت آپ کر دیں نماز پڑھیں تو ختم اس کا وقت یہ سجدہ کا وقت ہے آیت سجدہ کی تلاوت کیونکہ ایک سجدہ یہ انفعالی کیفیت ایک انفعالی کیفیت ہے جہاں بھی آیت سجدہ وہاں سجدہ کا ذکر ہے وہاں سجدہ مشروع ہے کہ بندے پر اس آیت کا اس قدر اثر ہوا کہ فوراں سجدہ ریز ہو جائے جہاں بھی آیت سجدہ ہے وہاں سجدہ کا ذکر ہے تو اس لئے جو ہے یہ وہاں سجدہ کیا جاتا ہے یہ انفعالی کیفیت کہ اس قدر بندہ اس آیت کو پڑھ کر متاثر ہوا کہ فوراں سجدہ ریز ہو گیا اور بعد میں یہ انفیاری کیفیت نہیں رہ جاتی تو سجدہ کا وقت وہ ہے جب آیت سجدہ پڑھی جائے اور جب اس وقت انسان نے سجدہ نہیں کیا تو بعد میں سجدہ کا وقت ختم ہو گیا اس کے لئے سجدہ نہیں ہے اس لئے جب آیت سجدہ پڑھیں اسی وقت سجدہ کریں اس کو جمع کر کے نہ رکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سجدہ تلاوت بعد میں کیا ہو بعد میں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سجدہ تلاوت کیا ہے اور نہ صحابہ اکرام رضو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تلاوت بعد میں کیا ہے یہ سب کے سب جب آیت سجدہ پڑھتے تھے اسی وقت سجدہ کیا کرتے تھے اور سجدہ تلاوت یہ سنت ہے سجدہ تلاوت یہ سنت ہے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلى آہلہ وسہبہ وسلم